سلام علیکم دوستو کیا حال چلے میں خزر یاتر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فائر ویلوگ آج میں کھڑا ہوں اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی چھت پر یعنی کہ واش روم کی چھتے یہ اس کی ہم نے آج ٹینکی اتارنی ہے اور اس کی تمام جو وائرنگ ہے نا پانی والی وہ آج ہم نے یہاں سے مطلب اتار کے نئے گھر میں لگانی آج ہم ایک اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اب میں مستری کو لے کر آیا ہوں تو یہ پانی اس کے اندر تھا یہ نکال رہا ہوں پانی نکالنے کے بعد یہ ٹینکی اتارنی ہے اس کے تمام پائپ وغیرہ نکالنے ہیں اور نئے گھر میں شفٹ کرنے ہیں اور باقی سمال وغیرہ جو ہے آج ہم نے وہ بھی اپنے نئے گھر میں شفٹ کرنا ہے فیلال پانی میں نے ٹوٹی کی طرف سے نکالنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن وہاں سے سلو پانی تھا اور اس طرح کافی زیادہ ٹائم ہمیں یہاں پر لگ جانا تھا اس لئے میں نے نیا جو گھر نکالا ہے کہ یہ اس کا ڈھکن وغیرہ کھول ہے اور یہ بالٹیس کے اندر ڈال کے ایسے یہ پانی کی بھر کے یہاں جو ہے نالی ہے یہ دیکھیں یہاں پر پھینک رہا ہوں تو فیلال اس طرح ہمیں تقریباً پانچ منٹ لگیں گے اور یہ ٹائنکی ہم نے خالی گھر لی رہی ہے تو اب نیچے چلتے ہیں اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم پائپ وغیرہ کیسے اتار رہے ہیں اور آگے جا کے ان کو کیسے فیٹ کرنا ہے اور ہم آج نئے گھر میں شیفٹ ہو رہے ہیں تو اب نیچے چلتے ہیں انشاءاللہ تو میں نے یہاں سے ٹائنکی اتار کے وہ نیچے بھائی کو پکڑا دی ہے تو اب میں بھی نیچے چلتا ہوں یہ رہی ٹائنکی اور یہ رہا اس کا باقی سمان یہ ہمارا واش روم تھا پرانا اس میں سے ہم نے ٹوٹل سمان نکال لی ہے اور یہ ہی سمان اب نئے واش روم میں جا کے فیٹ کریں گے انشاءاللہ آج ہی یہ ہمارا بڑا کمرہ ہے اس کی اندر سے یہ پنکھا اس کا سمان اور یہ ٹوٹل سمان یہاں سے نکالنا ہے یہ فریج بھی یہ مطلب کہ جو بھی ہمارا سمان ضروری ہے وہ ہم نے دوسرے گھر میں شیفٹ کرنا ہے اور یہ چھوٹا کمرہ ہے اس کی اندر سے بھی یہ پنکھا اور یہ جو ہمارے گھر کا ٹوٹل سمان ہے یہ بیڈ وغیرہ یہ پیٹیاں یہ برتن اور یہ جو کچھ بھی مطلب ہمارا مکمل سمان ہے یہ آج ہم نے لوڈ کرنا ہے اور نئے گھر میں لے کر جانا ہے اور آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جناب ابھی تک سو ہو رہے ہیں چلیں جی تو اب چلتے ہیں دوسرے گھر کی طرف تو دوستو گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی میں گھر کے کام کرنا تو سب سے مشکل ہوتا ہے فیلال میں یہ سیڈی لے کر جا رہا ہوں کیونکہ میں نے چھت والے پنکھیں اتارنے ہیں تو اب پنکھیں اتارنے کا ٹائم آگیا پہلے میں نے ٹائم کی اتاری ہے اب پنکھیں اتارنے لگا ہوں فیلال اس کو میں اڈجیسٹ کر لوں جہاں پر لگانا ہے تو فیر انشاءاللہ ملتے ہیں پوڑی کو اڈجیسٹ کر دیا ہے اور یہ رہا چھت والا پنکھا اس کو اتارنا ہے یہ دیکھیں اس میں سے نکالنا ہے باہر کنگے میں سے تو چلو میں اس کے اب سیڈی کے اوپر چڑھنے لگا ہوں بہت مشکل کام ہے آج گرمی بہت لگ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کی تار کو میں نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی تار میں نے نکال دی ہے اب اس میں سے نکال دی ہیں تو میں اب فون کو ایک منٹ کے لیے رکھنے لگا ہوں سائیڈ پہ تو یہ پنکھا اتار کے دوبارہ بناتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کمرے کی کیا کنڈیشن تھی ہے اور ابھی دیکھیں ابھی یہ سارا سامان کلوز ہو رہا ہے اور اس کو لوڈ کر کے ہم دوسرے گھر میں لے جانے لگے ہیں تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن کیا کریں یہ ہم نے سیل کرتی ہے اور نیا مکان ہم نے تیار کیا ہے تو اب دوستو ابھی ہم سمان لوڈ کر رہے تھے لیکن ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا لنگر آیا تو یہ دیکھیں پیر بھائی لنگر کر رہے ہیں دونوں آہو یہ اشرب بھائی اور لیاقت بھائی یہ آگی ہے یہ آگی ہے ٹرالی کچھ سمان ہم نے رکشے پہ لوڈ کیا تھا اور باقی کا سمان ہم اس ٹرالی پہ لوڈ کریں گے یہ سامنے آگی ہے ٹرالی کو بیک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ لگانی ہے سامنے اور یہ اسمان ہے باقی اندر پڑا اسمان یہ اس ٹرالی پہ لوڈ کرنا ہے ٹرالی کو بیک کر لیا ہے اور اب اندر جاتے ہیں اسمان لوڈ کرتے ہیں اس پہ ہم کے پیر ہو چکا ہے اور مکمل سمان ہم نے لوڈ کر لیا ہے کچھ سمان یہ پڑا ہے اور کچھ اندر ہے جو ابھی لے کر آنے والے ہیں تو فیلال اب وہاں پہنچ کے ہی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو دوستو ایک کمرے کا پنکھا میں نے اتار لیا تھا اور اب اس کی باری ہے اس کو اتارتے ہیں نیچے یہ سیڑھی لگا دی ہے اب میں اوپر جا کے اس کو نیچے اتارتا ہوں سارا سمان وہاں پہنچ چکا ہے نئے گھر میں اب یہ مکان بلکل کھال لیا ہو چکا ہے آپ کو دوسرا کمرہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا بھی ٹوٹل سمان یہ پنکھا میں نے اتار لیا تھا یہ سمان بھی اس مکان میں پہنچ چکا ہے اور یہ پنکھا اتارتے ہیں اور پھر جاتے ہیں نئے گھر میں پانی والی موٹر بھی باقی ہے اس کو بھی اتارتے ہیں یہ رات کو بارش ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے یہ بان دیا تھا جی تو دوستو آج یہ مکان ہم نے مکمل طور پر کھالی کر دیا یہ والا کمرہ اور موٹر بھی اتار لیا پنکھے بھی اتار لیا ٹوٹل مکمل سمان ہم نے اپنا نکال لیا ہے تو اب اللہ پاک یہ ان کو نصیب کرے جن کو ہم نے سیل کیا ہے اور اللہ پاک ہمارے لئے نئے گھر میں خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا لازمی کرنا اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو اب چلتے ہیں اپنے نئے گھر کی طرف آپ کو وہاں کا محول دکھاتے ہیں میری تمام فیملی اس گھر کو آج ہم الودا کہہ رہے ہیں بائی بائی میں آپ کو نئے گھر کا وزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا سمان یہاں آیا بڑا ہے یہ دیکھو ادھر ہندیر ہے ابھی یہ جیسے ایک ایسا سمان ہی دری پڑا ہے یہاں بھی یہاں بھی ادھر بھی اور یہاں بھی یہ کافی زیادہ سمان ہے جو ابھی ٹھیک طرح سے نہیں رکھا لیا اور اس کو ابھی سمان کو ٹھیک طرح سے رکھنا ہے اپنی اپنی جگہ پر لگانا ہے یہ دیکھیں باقی کام تو ہوتے رہیں گے ابھی فیل حال ہم کروا رہے ہیں پانی والی موٹر کی جو بور ہے وہ ہو رہی ہے ابھی دیکھیں ذرا یہ ہے نواز بھائی اور یہ اس کا بڑا بھائی اور یہ تقریباً سو فٹ بور ہو رہی ابھی تو ابھی ماشاءالہ ریت نکلنی شروع ہو گی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی کو روزہ بھی ہے اور گرمی بھی بہت ہے آج ابھی نواز بھائی کیسا لگ رہا ہے آج مزا آ رہا ہے آج ہوا بھی کافی اچھی چلی ہوئی نا جگہ سے ہمیں اس کو فٹ کرنے لگے ہیں یہ ہے فیلٹر جس سے پانی ساف ہو کے موٹر کی طرف آئے گا پمپ کی طرف یہ دیکھیں یہ اس کو گرم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کی ایک سائیڈ کو بند کیا جائے گا بلکل ایسے یہ ایک سائیڈ سے بھائی بند کیوں کر رہے ہیں آپ اچھا اس کے اندر ریت نہیں آئے گی مٹی بگرہ نہیں آئے گی اس لیے یہ ایک سائیڈ سے بند ہو گیا ہے اب یہ پائپ دونوں کو جوائنڈ کرنا ہے آپس میں جیسے کہ ان کو گرم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ کرنا ہے یہ پاکستانی دیسی جو گاڑ ہیں بھائی اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ دیکھ لے یہ دیکھیں اب یہ پائپ نکلے گا نہیں کسی بھی طرح جتنا برزی مسئلہ ہو جائے لیکن یہ پائپ آپس میں سے ان دونوں میں سے الگ نہیں ہوں گے اور لیک بھی نہیں کرے گا اب چلتے ہیں اندر اور باقی کام اگرہ دیکھتے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے ترپائی لگا کر بور کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت مشکل کام ہے بہت ہارڈ ورک ہے یہ اور اس کے اندر پانی بھی جا رہے ہیں ڈریکٹ بور کے اندر اور یہ اس طرح کی بور ہو رہی ہے اور یہاں پہ لگے گا موٹر پامپ وارٹر پامپ یہ دیکھیں کافی زور لگانا پڑتا ہے یہ تین سو فٹ جو ہے نا یہ بور ہو رہی ہے تین سو فٹ یہ دیکھیں اس کے اندر سے ریت نکل رہا ہے ہاتھ کے ساتھ مشین کے ساتھ نہیں یہ ہاتھ کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور بڑے مینت کا کام ہے یہ بھائی جہن کو پسینہ دیکھیں کتنا آیا ہوا ہے بہت ہارڈ ورک ہے اب تقریباً کتنی ہو گئی ہے کتنی فٹ ہو گئی ہے تین سو فٹ مکمل ہو رہی ہے ویری گوڈ یہ دیکھیں بور کے اندر جا رہا ہے فیلٹر یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ پیپ جوائنڈ ہو رہا ہے یہ گیا اب اس کے اندر فیلٹر بغیرہ چلا گیا ہے اور باقی پائپ نالیاں اس کے اب لگ رہی ہیں ابھی کام کافی زیادہ باقی ہے اس کا چھوڑ دیا کام ختم اس کا دوستو اس کا انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ہم اگلے دن اپلوڈ کریں گے ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے تو اب مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھنا بہت سارا خیال اور جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں عید کے بعد اور آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک اللہ حافظ